دنیا میں کتنی جگہوں پر آج بھی آزادی کی موومنٹس جاری ہیں لوگ آزادی چاہتے ہیں لوگوں کی نیچر میں آزادی سے محبت ہے کہیں آزادی کے مجسمے بنائے گئے کہیں آزادی کو کبوتر کی شکل میں دکھایا گیا اڑتا کبوتر آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے آزادی بڑی بلیسنگ ہے بڑی نعمت ہے لیکن دنیا میں انسان جو آزادی چاہتا ہے وہ کس نویت کی آزادی ہے کیا واقعی یہ آزادی انسان کو سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے میں آپ کو ایک ایسی آزادی کی خبر دینا چاہتی ہوں جو سب سے بڑی بربادی سے آزادی ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَزَانَ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے خیر کے طلبگار نیک کام کے لیے آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگار برے کاموں سے رک جاؤ اور ہر رات کو اللہ سبحانہ وتعالی کسرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں ہم سب کو جہنم سے ہی آزادی چاہیے اور ہر افتار کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں روزہ روزہ کی سہری روزہ کی افتاری کس قدر ویلیوبل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما دے آمین سم آمین روزہ رکھئے روزہ رکھوائیے روزہ کی رغبت دلوائیے روزہ کی سہریان روزہ کی افتاریاں عجر کی نیت سے خود کیجئے دوسروں کو کروائیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے آمین شہادت کا مقام بہت بلند ہے مرتبہ بہت اونچا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں اس کے بلند مقام کی وجہ سے پھر زندہ کیا جاؤں